نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ آئی ہو آپ بہت اچھے ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو میں آج آپ کو تین باتیں بتاؤں گی جن کو آپ چھوڑ کر اپنی زندگی کی ساری پروبلمز کو سول کر سکتے ہیں یہ تین باتیں اگر آپ نے چھوڑ دی اپنی لائف میں تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کے رشتے خود بخود اچھے ہو جائیں گے تو وہ کون سی تین باتیں ہیں جو ہمیں اس پرکار سے جکڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ان میں سے جو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے گسہ اگر آپ گسہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر پریوار میں جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ہر ٹائم سمسیاں میں پڑے رہتے ہیں تو اگر آپ اپنی لائف میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو گسے کو تو تیاغ کرنا ہی پڑے گا یہ ہمارے جیون میں سب سے بڑی بادہ ہے آپ گسے سے نپٹنے کے لیے آپ ایک آنت میں سمیں بتائیں گسے کی وجہ سے ہمارے اچھے خاصے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں گسے کی وجہ سے ہمارے جیون میں کٹھنائیاں آتی ہیں ہم مار پیٹ کرتے ہیں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ہمارے جیون میں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نیچے گر جاتے ہیں تو اس گسے کو چھوڑنا بہت ضروری ہے اور جو بات آپ کسی کو گسے میں بول رہے ہو اگر آپ وہی بات اگر آپ آرام سے کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی اور اچھے سے کام بھی ہوگا تو آپ گسے پر کنٹرول کرنا سیکھیں اور اگلا ہے اہنکار جو ہر انسان کو اندر سے کھوکھلا بنائے رکھتا ہے جو ہر انسان کو آگے ہی نیبڑھنے دیتا یہ میں ہوں یہ میں نے کیا وہ میں نے کیا یہ میں پھلانے کا بیٹا ہوں آپ جانتے نہیں ہیں پتہ نہیں ہم اپنے بارے میں کیا کیا بکھان کرتے ہیں ٹیکچول میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ نے رامائین اور مہابارت پڑھی ہوں گی تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھگوان سری رام بھگوان سری کرشن نے کبھی بھی کسی بھی بات میں اہنکار نہیں کیا ہر کسی کو گریب سے گریب وقتی کو بھی انہوں نے گلے لگایا اور مدد کی انہوں نے کبھی گصہ نہیں کیا آپ نے ہنومان جی کی کتھائیں پڑھی ہوں گی کہ ہنومان جی خود کتنے بلسالی تھے کتنی طاقتور تھے انہوں نے سری رام کی مدد کے لیے جان کی جی سیتہ مئیہ کو گھر لانے میں مدد کی یہاں تک کہ لکسمن جی مرچیت ہو گئی سنجیو نے بوٹی لا کر دی ان کو جیون دان دیا لیکن کبھی بھی انہوں نے آپ نے اتنے پاٹ پڑھی ہوں گے کبھی بھی کسی بھی بات کا سری اپنے اوپر نہیں لیا ہنومان جی کہتے ہیں کہ میری جو طاقت ہے میری جو سکتی ہے جو میں نے کام کیا ہے وہ سب پربو کی کرپا سے ہے بھگوان نے مجھے اتنی سکتی اور اتنی بودھی دی ہے کہ میں سری رام کی مدد کر پایا تو ہم کون ہوتے ہیں میں کرنے والے کی یہ میں نہیں کیا یہ میری وجہ سے ہوا میں اس کا بیٹا ہوں ہمیں ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے یہ کتھائیں ہیں یہ رام آیان ہے یہ مہابارت ہے یہ کیوں ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اور آگے بڑھیں تو اہنکار ہمارے جیون کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے اسے نمانجی سے سیکھ لیں اور اسے آج ہی چھوڑ دیں اور نیکسٹ ہے نندہ کرنا چگلی کرنا جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہم اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں ہم اتنے گر جاتے ہیں نیچے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے اندر تھوڑی بہت انرجی ہوتی ہے جو سکتی ہوتی ہے وہ کچھین ہوتی جاتی ہے وہ کمجور ہوتی جاتی ہے ہم اپنی لائف میں آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ہمارا مائنڈ ہمارے وچار ہر دم تیسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے پریوار کے بارے میں اپنے کام کے بارے میں سوچ کر آگے بڑھنا ہے نہ کی کسی کی نندہ کرنی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی مدد کریں کسی کی ہیلپ کریں کسی گریب کی تاکہ وہ بھی تھوڑا بہت آگے بڑھ پائیں اس کو انکریج کریں کیونکہ جب ہم کسی کی برائے کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ہمارا دھیان ہمیشہ تیسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہم نیچے گرتے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کو نیچہ گرا رہے ہیں ایکچول میں ہم خود نیچے گرتے جاتے ہیں تو یہ تھی تین باتیں اگر آپ اپنی لائف میں ایکچول میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں اپنے جیون سے اپنی لائف سے نکال دیجئے اور آپ کو شفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ جو اندر سے صاف امن کا ہوتا ہے بھگوان بھی اسی کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے thank you so much